موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ماجد رانہ کے ساتھ الف نیوز میں خوش آمدید امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی جب تک ہمارے اسلاحانوں میں ایٹم بم موجود ہے تو پاکستان کو بھارت سے آمن کی بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان آمن کے قیام کا مروڈ بہت سے لوگوں کے پیٹ میں اٹھ رہا ہے اور یاد رکھیں جب سے پاکستان نے بھارت کے جواب میں ایٹم بم بنا لیا پریسگیر میں ایک قیام آمن کی زمانت مل چکی ہے اندرہ گاندی نے اس گوتے ڈھاکہ کے بعد برملہ کہا تھا کہ دو قومی نظریہ خلیجی بنگال میں غرق کر دیا گیا ہے مگر چون ہی بنگلہ دیر سے بھارتی فوج رخصت ہوئی تو پتا چلا کہ ہندو انڈیا کے پہلو میں ایک اور مسلم ایکسریتی مملکت وجود میں آگئی ہے چینلزیا کے طور میں بھارت نے ایاری کا مزارہ کیا اور پراس ٹیک کے نام سے فوجی مشکیں شروع کر دیں دنیا میں آج تک کوئی فوجی مشک لائیو اصلے کی مدد سے نہیں کی جاتی اس لئے پاکستان کو شک گزرا کہ بھارت شرارت پر امادہ ہے اور مشکوں کی آڑ میں جارہانہ حملہ کرنے والا ہے اور یقیناً آج کی نئی نسل کو ان حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا اور اس لئے آج کی یہ ویڈیو اسی موضوع پر ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ ویڈیو یہ انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی جی تو دوستو بھارت نے چھوٹی فوجی مشکیں شروع کر دی جس کا اصل مقصد پاکستان پر حملہ تھا فوجی مشک کا ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے ٹارگٹ کے نام فرضی ہوتے ہیں لیکن بھارت نے ان مشکوں میں پاکستان کے شہروں کے اصل نام استعمال کیے جس کی وجہ سے اس کے عزائم کھل کر سامنے آگئے اس موقع پر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی اپنی افواج چہونیوں سے نکال کر دفاعی مورچوں میں پٹھا دے اس طرح دونوں ممالکی فوجیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آمنے سامنے آگئیں اور اس وقت جنگ اور امن میں صرف ایک ٹریکر دبانے کی قصر ہے اور پھر یہ خطہ تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گا جنرل زیاؤل حق نے اس موقع پر اپنا جہاز پکڑا اور بھارت میں پاک انڈیا کرکٹ میائی دیکھنے چلے گئے اور بھارتی وزیر عظم رجیو گاندی کو بھی جنرل زیاؤل حق کے بروٹوکول کی مجبوری کی وجہ سے وہاں آنا پڑا اور یہ 1987 کا واقعہ ہے اور جے پور کا سٹیڈیم جہاں جنرل زیاؤل حق اور رجیو گاندی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے گرونڈ پر پاکستانی کھلاڑی اپنی دھاک بٹھا رہے تھے اسی محول میں جنرل زیان رجیو کے کانوں میں ایک بات کہی کہ مہاراج چرہت پر کوئی شرارت نہ کر بیٹھنا پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے اور جنرل کی بات سنتے ہی رجیو کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی اور اس بات سے انہیں پاکستان کی طاقت کا بخوبی اندازہ بھی ہو چکا تھا اور پھر اگلے چند دنوں میں بھارتی فواج واپس چھانیوں کی طرف روانہ ہو گئے ایک یقینی جنگ ٹل گئی تھی نوائی وقت بھی شہ سرخی میں یہ انکشاف کر چکا تھا کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاضل کر چکا ہے دو ہزار دو میں بھارت پارلیمنٹ پر حملہ ہوا بھارت بھنکارتے ہوئے پاکستانی سرحتوں کی طرف بڑھا پاکستان نے ترکی بہتر کی اپنی پوجھ کو سرحتی مورچوں میں بٹھا دیا جن پر ایٹمی ٹوپیاں چڑھا دی گئی تھی دنیا میں کوئی فوج اپنے مزائل سرحت کے قریب لے جانے کا خطرہ مول نہیں لیتی لیکن پاکستان ان مزائلوں کی مار آخری حد بھی حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی مزائل اپنے نشانے سے چند انچ بھی ادھر اتر گر کر ضائع نہ ہو اس لیے ساری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بچ چکی تھی پریسگیر کی ڈیڑھ عرب کی آبادی کو ایٹمی تباہی سے بچانے کے لیے تیز رفتار سفارتی کوششوں کا آغاز ہوا اور ایک بار پھر امن قائم ہو گیا یہی کچھ ممبائی سانے کے بعد بھی ہوا جب بھارت نے تلملا کر پاکستان سے پدرہ لینے کی ٹھانی اور اس کا خیال تھا کہ جس طرح امریکہ کو دہشت کر دیئے خاتمے کے لیے جارہانہ یلگار کا حق ہے اسی طرح بھارت کو بھی منی سپر پاور ہونے کے ناتے یہ حق حاصل ہے اس نے سرجکل سٹرائک کے لیے اپنے بمبار تیارے فضاء میں بلند کر دیئے بھارت کو کہتا چلوں کہ پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی کہ ہوا بازوں نے بھی فضائی حدود کے دفاع کے لیے اڑان بھڑی ہر ایک کو ملوم تھا کہ پریسگیر میں تصادم ناگزیر ہے اور یہ تصادم ایٹمی تباہی کا سبب بن سکتا ہے مگر بھارتی سورما دم دبا کر بھاگ گئے اور امن کو لاحق تمام خطرات پھر ٹل گئے اور پھر مکار بھارت نے کہا کارگل کی تحقیقات کریں جناب ضرور کروائی جائیں ان تحقیقات سے یہی ثابت ہوگا کہ تنازہ علاقے میں ہونے والے تصادم بین لگوامی سرحتوں تک صرف اس لیے نہیں پھیلا کہ پاکستان اس بار ایٹمی اصلے سے لیس تھا جبکہ پینسٹھ میں جب آپریشن جبر ہلٹر شروع ہوا تو اصولی طور پر وزیر خارجہ نے ٹھیک کہا تھا کہ ایک تنازہ علاقے کا جھگڑا بین لگوامی سرحتوں تک وسی نہیں ہوگا مگر اس وقت پاکستان کے پاس ایٹمی اصلہ نہیں تھا اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے چوروں کی طرح لاہور اور سیال کوٹ پر جارہانہ حملہ کر دیا تھا مگر پھر کبھی سیاچین سمیت کشمیر کی جنگ نے پاکستان کی عالمی سرحتوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا اب بھارت کے ساتھ جس کسی نے پیار کیپنگیں چڑھانی ہیں نئی دلی کی سیر کرنی ہیں تاج میل اور فوٹو سیشن کرنے ہیں یا ممبئی میں شاپنگ سے لطف اندوز ہونا ہے ان کاموں کے لیے ہر ایک کوپ کلی چھٹی ہے بھارت سے پیاز اور ٹوماٹر منگوانے پاکستان سے چینی یا سریعے کے ٹرک بھارت پیجنے اور دعا دے اپنے ایٹمی پروگرام اور ہمارے عبدالی، گوری، بابر، شہین، نصر، ابابیل، تمور جیسے مزائلوں پر فخر کریں جنہوں نے آپ کے سروں کی سلامتی یقینی پنائی ہوئی ہے اور ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام اور پاکستان آرمی پر فخر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں، کومنٹ کریں شکریہ پاکستان زندہ بات